اسلام علیکم فرینڈ ویلکم ٹو دا غازی انزالوجسٹ آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے گنیتھوس ٹرومیٹا کے بارے میں ٹھیک ہے ہم نے پچھلے لیکچرز میں ڈسکس کیا تھا کس کو اور لیمپریز کو یا اسٹریکوڈرمز کو یا اس سے پہلے ہم نے کلاسیفکیشن آفیشز کو ڈسکس کیا تھا ٹھیک ہے تو آج ہم گنیتھوس ٹرومیٹا کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جن میں جا موجود ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پیرڈ اپینڈیجز موجود ہوتے ہیں ایک اور بات ہے اگر آپ لوگوں نے ریجسٹر نہیں اٹھایا تو اٹھا لیں اور لکھنا سٹارٹ کر دیں اس طرح سے جلدی یاد ہوتا ہے ان میں جاز موجود ہوتے ہیں پیرڈ اپنڈیجز ہوتی ہیں پیرڈ اپنڈیجز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں پیلوک اور پکٹوریل فینز ہوتی ہیں پیلوک اور پکٹوریل فینز Jahresوں جو بھی بھی کام نہیں کر را ٹھیک ہے تو اس کے بعد ان کی جو کلاسز کی ہم بات کریں تو اس میں کنڈرشتیز ٹھیک ہے اسٹی اکتیز آرمارڈ فیشز اور کیا ہے ایکن تھوڈینس ٹھیک ہے تو موسٹلی یہ دو پائی چاہتی ہیں اور یہ کیا ہے ایکسٹینٹ ہو چکی ہیں ٹھیک ہے یہ تو کمپلیٹلی ایکسٹینٹ ہو چکی ہے ٹھیک ہے اور یہ موسٹلی اس سے اسٹی اکتیز سے ملتی ہے مطلب بونی فیشز سے ملتی ہے وہ کارٹیلیجینیس فیشز بونی فیشز ٹھیک ہے اور یہ جو یہ والا ہے یہ ان سے ملتا جلتا تھا لیکن یہ کیا ہو چکا ہے ایکسٹینٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کارٹیلیجینیس فیشز مطلب یہ ہی کنڈرشتیز ٹھیک ہے تو اب یہ کیا ان کی ایکزمپلز دیکھو ٹھیک ہے شارک سکیٹز ریز اور ریڈ فیشز ان کی کیا ہیں ایکزمپلز ہیں اس کے بعد کارنیورز ہیں کارنیورز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ دوسرے اینیمالز پر ایٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کے گوشت کھاتے ہیں سکیوینجز ہوتی ہیں ٹھیک ہے جو بھی دوسرے جاندار ہیں یہ موسٹلی کارنیورز اور سکیوینجز ملتی جلتی درم ہے ٹھیک ہے کہ یہ بھی دوسرے جانداروں کے فلیشز پر ایٹ کرتی ہیں میرائن واتر میں رہتے ہیں اور ان کا بائٹنگ ماؤت ہوتا ہے مطلب یہ کہ کاٹنے والا ٹھیک ہے اور پیرڈ اپنڈیجز موجود ہوتی ہیں جیسے کہ ہم نے بات کیا پیلوک اور پیکٹورل فنز تو موسٹلی ان میں جو پیر فنز فار ایزمپل شارک کی بات کریں ہم نے ایک پیچھلے ویڈیو میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ اس میں ایٹ پیرڈ فنز موجود ہوتی ہیں کون کون سی ایک پیر آف پیکٹورل فنز ایک پیر آف پیکٹورل فنز ایک پیلوک فن ایک پیر آف ڈورسل فنز اور ایک اینل فن اور ایک ٹیل فن ٹھیک ہے کورڈل فن جیسے کہتے ہیں ٹوٹل ایٹ فنز ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ان میں کارٹلی جینیس اینڈو سکیلیٹن پائے جاتا ہے اور اس کی جو سب کلاس ہے ٹھیک ہے وہ ہے ایلیزمو برینکی اب ایلیزمو برینکی کی بات کریں مور دن سیون ہنڈر سپیشیز یہ فیفت ایڈیشن میں اور ٹینتھ ایڈیشن میں لکھا ہوا ہے کہ ایٹ ٹوینٹی سپیشیز ہوتی ہیں اس کی اور شارک اس میں وہی شارک سکٹ اور ریز آ جاتے ہیں یہ بات یاد رکھنا ٹھیک ہے شارک سکٹ اور ریز آ جاتے ہیں اس میں اس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو شارک ہے وہ ارلیر فیشیز سے ٹھیک ہے ارلیر جار فیشیز سے ایرائز ہوا ہے کتنے سال پہلے تھری ملین جیئرز اگو ٹھیک ہے اس کے بعد ابسنس آف تا کریکٹریسٹکس آف تا بونی فیشیز اب اس میں جیسا کہ سویم بلیڈر کی بات کرو بونی پلیٹس یا پیلٹس کی بات کرو تو یہ کریکٹریسٹکس اس میں موجود نہیں ہوتی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹف سکن ہوتا ہے اس کا اور پیلا کائٹ سکیلز اس کی باڈی کے اوپر موجود ہوتا ہے اب پیلا کائٹ سکیلز ایسے سکیلز مطلب یہ کہ میں کیسے چلو ایمیج ہی دیکھ لو آپ کو واضح ہو جائے گا کہ اس کی باڈی کے اوپر کیا ہے موجود ہے ٹف ایسے سکیلز موجود ہیں ٹھیک ہے فش کی ایسے باڈی ہوتی ہے ایسے یہ تو ماشاء اللہ سے ٹھیک ہے ایسے فش کی باڈی ہوتی ہے تو اس کے اوپر کیا موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے اس اس طرح سے مطلب اس کی باڈی کے اوپر ایسے پیلا کائٹ سکیلز موجود ہوتا ہے جو کی نظر نہیں آ رہے ٹھیک ہے چلو آ رہی آ رہی ایک ہے یہ دیکھو ایسے 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 اس طرح کے مطلب یہ کہ باڈی کے ساتھ چپکے ہو ہوتے ہیں وہ ان میں موجود ہوتے ہیں اس کے بعد سکیلز پروجیکٹ پرسٹیریلی ٹھیک ہے اب یہ جو سکیلز ہیں ٹھیک ہے وہ پوسٹیریلی پروجیکٹ ہوتے ہیں مطلب یہ کہ بیک سائیڈ والے بیک پوسٹیریل سائیڈ سے اس طرح سے وہ کیا ہوتے ہیں پروجیکٹ ہوتے ہیں and give the skin a sign paper ٹھیک ہے ٹیکچر کیونکہ یہ خوشکو ہو کہ دوبارہ سینڈ پیپر بناتے ہیں تو اس لیے وہ سینڈ پیپر کی طرح کا سٹرکچر مطلب یہ کہ شو کرتے ہیں اس کے بعد پوسٹیریلی پوائنٹڈ سکیلز ریڈیوز ڈا فریکشن اب اس میں جو پوسٹیریلی پوائنٹڈ ٹھیک ہے اس طرح سے پوسٹیریلی پوائنٹڈ سکیلز ہوتی ہیں تو ان کا کیا کام ہوتا ہے کہ وہ فریکشن کو ریڈیوز کرتے ہیں اس کے بعد شارک ٹیٹس اور موڈیفائیڈ پیلکائیڈ سکیلز اب اس کی جو ٹیٹھ ہوتی ہیں وہ موڈیفائیڈ پیلکائیڈ سکیلز ہوتی ہیں اور اس طرح سے دیکھیں کہ فار ایجمپل یہ ایسے اس کے ٹیٹھ ہیں ٹھیک ہے یہ ایسے 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 فار ایجمپل کی بات کرو اور میں یہ نہ سمجھنا کہ وہاں سانے کیسے میں نے کیسے یہ بنا لیے تو ایسے فار ایسے فار ایجمپل یہ اس کی ٹیٹھ ہیں ٹھیک ہے اور اس ٹیٹھ کے اندر والے سائٹ پہ بھی اس طرح کا رو موجود ہوتا ہے اب یہ دیکھو جیسے یہ والا اوپر والا ٹیٹھ مطلب ٹوٹ جائیں گے ختم ہو جائیں گے تو پھر ان کے اندر والے ٹیٹھ یہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جو نہ باہر نکل آتے ہیں اور وہی مطلب ان کے نیو ٹیٹھ ہوتے ہیں اور یہ جو ایکسچینجنگ آف ٹیٹھ مطلب یہ ٹیٹھ ختم ہوئے یہ بنے تو یہ جو تقریباً سے تقریباً کتنے ڈیز سات سے آٹھ ڈیز لگاتا ہے کن میں ینگ شارک میں ٹھیک ہے اور اگر آہ مطلب یہ کوئی کوئی شارک ہے کافی اولڈ ہے ٹھیک ہے مطلب کافی بڑھ ہے ٹھیک ہے بڑھ ہے یا بھوڑی ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ اس میں جو ریپلیسمنٹ آف ٹیٹھ ہے وہ بہت سلو ہوتا ہے اس کے بعد ان کی سائز کی بات کریں تو سائز وان میٹر سے ٹین میٹر ہو سکتی ہے ٹھیک ہے کامان لی اگر ہم ایکسٹینٹ آہ جو آہ شارک تھے وغیرہ ان کی بات کریں تو وہ آپ ٹو فائل آہ فیفٹین میٹر تھے جیسے کہ ہم یہاں بات کرتے ہیں کہ اس کی آہ وائٹ شارک وائٹ شارک تو گریٹ وائٹ شارک کی آہ لیندھ کتنی ہوتی تھی آہ فیفٹین میٹر اور وہ بڑا خطرناک ہے مطلب یہ کہ وہ چیر پھار دیتا ہے انسانوں کو کھا جاتا ہے انسانوں کو کھانے والی مطلب یہ کہ شارک موسٹ ڈینڈرس شارک ہے ٹھیک ہے اور اس بارے میں میں نے شاہد ایک آہ شارڈ بیڈیو بھی دی ہوئی تھی کہ آہ 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 موسٹ فائیو ڈینڈرس اینیمال زیٹ ایٹ آن ہومین ٹھیک ہے جو انسانوں کو کھاتے ہیں اس کے بعد ان میں فرینجل ارچس موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ چیز بھی ہم ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں اور جو کہ پلانکٹونز کو فیلٹر کرتا ہے ان کو کیا کرتا ہے آہ سٹرین کر لیتا ہے اس کے بعد آہ جو بڑے بڑے شارک ہوتے نا وہ پریڈیٹر نہیں ہوتے وہ فیلٹر فیڈر ہوتے ہیں ٹھیک ہے چیزوں کو فیلٹر کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر ہم وہی ڈا گریٹ وائد شارک کی بات کریں تو وہ کیا ہے آہ وہ کیا ہے آہ کارنیوور ہے ٹھیک ہے کارنیوور ہے اور سکیونجز اس ٹائپ میں آ جاتا ہے اس کے بعد نیکس سائٹ پہ آہ سکیٹ ریز انہیبیٹ ان شالو واتر اب یہ جو سکیٹ یا ریز ہیں یہ شالو واتر میں رہتے ہیں اور اپنے ٹیتھ کو یوز کر کے کیا کرتے ہیں کہ انورٹی بریٹس کو کیا کرتے ہیں کھاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ اوشن آہ اوشن فلور پہ رہنے والے ہیں فلڈ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اوشن فلور پہ رہنے والے ہیں اور ان میں کیا ہوتی ہے لیٹرل ایکسپینشن آف پیکٹورل فینس ٹھیک ہے اب اس میں جو پیکٹورل فینس ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں لیٹرلی ایکسپینڈ ہوتے ہیں فار ایکزمپل آہ یہ دیکھیں یہ فیش ہے ٹھیک ہے ایسے 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 کتنا برا بن گیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو فار ایکزمپل یہ کیا فیش ہے ہے ایسے تو اس فش میں جو ایسے پیکٹورل فینس ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو وہ پیکٹورل فینس ایکچولی کیا ہوتے ہیں جو پیکٹورل ایکسپینڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب لیٹرل کا کیا مطلب ہوتا ہے سائیڈ پہ ٹھیک ہے تو سائیڈ پہ ہے تو آپ ڈریکٹ یوں ہی لکھ لیں ٹھیک ہے یہ یہاں سے ایسے ایرائز ہوا ہے یوں ٹھیک ہے یہ اس کے ایسے کیا ہوتے ہیں لیٹرل سائیڈ پہ مطلب سائیڈ ہے نا سا کنارے پہ تو وہ وہاں سے کیا ہوتے ہیں eresپینڈڈ ہوتے ہیں اور دوسری بات ہے کہ اگر ہم ان میں یہاں لکھا نہیں ہوا شاید کہ ان میں جو مومنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے مومنٹ اب ان میں جو مصلز ماجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے آہ اس طرح سے مصلز ماجود ہوتے ہیں آہ آہ оwe ایسے ماجود ہوتے ہیں زکزگ مینر بناتے ہیں ت تجھے جو مطلب ان کے مصلز ماجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس ٹائپ کے مسلز ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جو waves ہوتی ہیں ان کو back front back کی طرف کیا کرتے ہیں posterior جو dorsal finn ایدھر موجود ہوتے ہیں estuv lotsor anterior dorsal finn تو ان کی طرف ان کو کیا کرتے ہیں کہ movement شو کرتے ہیں ایسے back یوں ایسے ٹھیک ہے movement یوں شو کرتے ہیں اس کے بعد یہ کیا کرتے ہیں کہ show colour at the dorsal side ب av dorsal side پر یہ کہا کرتے ہیں کہ کلوریشن شو کرتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھو فار اگزمپل ٹھیک ہے یہ ایسے یہ فش کلوریشن شو کرتے ہیں آپ نے بہت ساری فیشوز کو دیکھا ہوگا ٹھیک ہے تو اس پراپرٹی کو ہم کیا کہتے ہیں کیمو فلیچ کہتے ہیں ٹھیک ہے کیمی آف لیچ کیمی آف لیچ اس کے بعد سٹنگ ریز موڈی فائیڈ ٹیل اب سٹنگ ریز ہے اس کے پاس کیا ہوتا ہے کہ موڈی فائیڈ ٹیل موجود ہوتا ہے اب وہ جو ٹیل ہے ٹھیک ہے وہ کیا رکھتا ہے کہ وینومس جو نا پوزیس کرتا ہے وینومس کا مطلب کیا ہوتا ہے زہر ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ان میں سپائنز جو پیلا کایڈ سکلز ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ بھی جو نا ہم وینومس رکھتے ہیں ٹھیک ہے الیکٹرک ایل اور مینٹا یہ اس کے اگزمپلز میں ہے اور اس کے بعد تیل موڈیفائیڈ انٹو ڈیفنسیو لیش ٹھیک ہے وہ اس کی ہالو سی فیلی ہے ٹھیک ہے کہ ایسے آپ مطلب یہ کیا نام ہے گنریس تھی اس ٹھیک ہے جن میں یہ اس کی علاقہ مطلب کلاس ہے ٹھیک ہے سب کلاس ہے جیسے سب کلاس یہ کون سو تھا الیزمو برنگ کی اسی طرح سے سب کلاس کیا ہالو سی فیلی تو اب اس میں ایسے مطلب فیشز ہیں ایسے کٹلیجنس فیشز ہیں جو کہ ان میں کیا موجود ہے کہ ٹیپننگ اینڈ موجود ہوتا ہے پہلی بات یہ کہ ان کا ہیڈ بڑا ہوتا ہے اور ان کا ماؤت چھوٹا ہوتا ہے لپس بڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کی جو ٹیل ہوتی ہے وہ ٹیپننگ ہوتی ہے اسی بیس پہ ہم کہتے ہیں کہ انہیں کیا کہتے ہیں ریٹ فیشز بھی کہتے ہیں کامن بھی اور ان کی تھارٹی سپیشز ہیں اوکے تو اب یہ موڈی فائیڈ ہوئے اب موڈی فائیڈ کس طرح سے ہوئے ٹھیک ہے کہ ان میں آہ 350 آہ 50 ملین جیئرز گو انہوں نے کیا کیا کہ تھوڑا سا ایکسپینڈ ہوئے مڑے ہیں ٹھیک ہے اکٹھے جا رہے تھے ہمیں لیکن اس نے کہا یار ٹھیک ہے یار اب تمہارا لیدہ رستہ میرا لیدہ رستہ تو یہ تھوڑا سا ایکسپینڈ ہو گئے مڑ گئے تو اس وجہ سے ایسا سمجھے ان میں آپ پر کھولا موجود ہوتا ہے اور اس میں بونی ٹیتھ موجود ہوتے ٹھیک ہے اور اس میں کوئی سکیلز موجود نہیں ہوتا تو یہ تھا ہمارے ایک چھوٹا سا ٹاپک اور آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو کلیر ہو گیا ہوگا اتنا مشکل بلکل نہیں تھا تھوڑا لینٹھی ہوگا لیکن مشکل نہیں تھا تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک ہی جالتا چاہتا ہوں اوکے اللہ حافظ